شعر یہ شعر جو ہے وہ سب کے ہندی کا ایک امتیاز اور یا ایک کمزوری بھی بتاتا ہے تو سب کے ہندی کے اکثر شعرہ کی زبان اور ان کا کرافٹ وہ بوجھل ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیکھی ہوئی زبان میں آدمی کلام کرتا ہے تو اس میں بے ساختگی اور ایک سہولت کے ساتھ پیدا ہونے والا بہاو نہیں آ پاتا جو اہل زبان میں ہوتا ہے تو سب کے ہندی کے بھی اکثر شعرہ کا اسلوبِ بیان بوجھل ہوتا ہے اور ذرا کتابی ہوتا ہے جبکہ ایرانی جو شعرہ ہیں ان کا کلام بہت سبق روان شستہ اور بے ساختہ ہوتا ہے وہ بے ساختگی شستگی اور فساحت وہ سب کے ہندی والوں کو کم نصیب ہوئی ہے تو بے دل کے یہاں گو کے بے دل کے یہاں مانی آفرینی کا عمل اور امیجری کا جو عمل ہے وہ اتنا بلیغ اتنا گہرہ اتنا بلند اور بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے کراف کی یا اسلوب کی جس کو خامی کہیں تو یہ خامی چھپ جاتی ہے لیکن باز نہیں بلکہ اکثر اس سبق کے شعرہ ان کے یہاں جولیدہ بیانی بہت زیادہ ہے اور وہ بات کو گھومانے پھرانے میں تو مہارت رکھتے ہیں لیکن لفظوں کے درمیان جو ایک بہت خالص لنگویسٹک نسبتیں ہوتی ہیں جو بے ساختہ نسبتیں لفظوں کے درمیان برسرے کار آکے مضمون اور مانی کی تشکیل کرتی ہیں وہ سارا عمل ان کے یہاں نظر نہیں آتا تو یہ بس ذہن میں رہے کہ ان کا بیان بھی ان کے خیال کی طرح پیچیدہ ہوتا ہے اور کئی جگہوں پہ غیر فسی ہوتا ہے فساحت کہتے ہیں لفظ کی کے بہترین پوٹینشیلز کو بہترین انداز سے اظہار دینا فساحت لفظ کی قدردانی سے پیدا ہوتی ہے بلاغت مانی کی قدر شناسی سے برامت ہوتی ہے تو یہ ذرہ سے ان حضرات کے یہاں ایک مسئلہ در سے مثال تو پہ کہ تعلق می فروشد اشوئے مستقبل و ماضی اب اس کا ترجمہ ہم کریں کہ تعلق ہی کی بدولت ایک بھرمار ہے تعلق نے اساس رکھی ہے تعلق نے اس اصول کو پھیلا دیا ہے وہ اصول کیا ہے؟ اشوئے مستقبل و ماضی یعنی ماضی اور مستقبل کے اشوئے کے بننے اور پھیلنے کا سارا عمل تعلق کی بنیاد پر انجام پاتا ہے تو لیکن اس بات کو یہ بات تھوڑی غرابت رکھتی ہے کہ اشوئے مستقبل و ماضی یہ غیر فسید ترکیب ہے اس کو مطلب اگر ہم اس کو روان ترجمہ کریں اور جو امید ہے کہ مراد شاعر کی مراد بھی ہوگی وہ یہ ہے کہ مستقبل و ماضی کی جو اشوہ گری ہے وہ تعلق کی وجہ سے ہے یعنی تعلق کے اصول کی کارفرمائی کی وجہ سے زمانے کی مستقبل و ماضی کی اشوہ گری کا نظام چل رہا ہے یہی اس کا ترجمہ یا ترجمہ نہیں ہے تو کیونکہ اشوہ کو اس طرح مضاف کرنا وہ مطلب ضرابت رکھتا ہے تو خیر لیکن اس شیر کی شان دیکھئی آپ کہ پہلا مصرہ یہ ہے کہ مستقبل و ماضی تعلق کی اشوہ گری ہے اب یہ اشوہ ہم کھولیں گے دیکھیں جی تو گر امروز بیرون آئی از خود اگر تو آج اپنے آپ سے باہر نکل آئے میس پردائے تو پھر کوئی آنے والا کل نہیں ہے یعنی تو آج اپنے آپ سے باہر نکل آئے تو مستقبل مادوم ہو گیا تو پھر مستقبل کا کوئی وجود نہیں ہے یہ ہوا اس کا ترجمہ اب اس میں جو ہے کچھ الفاظ ہمیں کھولنے چاہیے ان میں ایک تعلق ایک اشوہ اور بیرون آئی از خود ٹھیک ہے نا تو یہ کھولتے ہیں تعلق یہ بے دل کی بنیادی استلاحات میں سے چند الفاظ ہیں جو بے دل بہت استعمال کرتے ہیں تعلق از آئینہ وغیرہ تو تعلق کا مطلب ہے کسرت کے درمیان پروڈیکٹیولی اور میننگ فلی مربوط رہنے کا پرنسپل یعنی ایک عالم کسرت ہے ایک منوطو کی دنیا ہے اور اس کا پورا نظام جو ہے وہ منوطو کے ریلیشن پہ چل رہا ہے تو اس میں منوطو کو آپس میں خلاقی نتیجہ خیزی کے ساتھ بامانی انداز سے مربوط رکھ کر انہیں اپنی اصل یعنی وحدت سے منصوب رکھتے ہوئے اس دنیا کا نظام چلانا یہ جو پورا کام ہے یہ پرنسپل آف ریلیشنشپ سے ہوتا ہے یہ تعلق سے ہوتا ہے تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے من کو اپنی تکمیل اور تصدیق کے لیے تو کی حاجت ہے تو جس بنیاد پر یہ جملہ بامانی ہے کہ من اور تو دونوں ادھورے ہیں ایک دوسرے کی نسبت سے خالی ہو کر اور دونوں میں تکمیل کا انصر ان کے باہر پایا جاتا ہے یعنی من کی تکمیل کا انصر تو میں ہے تو کی تکمیل کا انصر من میں ہے تو یہ دونوں اپنی تکمیل بلکہ اپنی تصدیق کے لیے جس پرنسپل پر ایک دوسرے کے لیے بامانی ہیں اور اپنی اس حیثیت کے ساتھ عملاً موجود ہیں اس پرنسپل کا نام ہے تعلق مختصر یہ کہ تعلق کا مطلب ہے کہ میرے وجود کا شاہد میرے ہونے کا مصدق میرے اندر نہیں ہے مجھ سے باہر ہے واضح ہے نا اچھا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے عمل تعلق نظام تعلق اس کی عمل تعریف کر دی ایک ہوتا ہے شعور تعلق تو ہم نے وجود تعلق کی تو تعریف کر دی شعور جیسے وجود تعلق تو پر ہے شعور تعلق من پر ہے یعنی میں اپنا ادراک کروں گا تو مجھے تعلق کا شعور اور احساس محسر آئے گا کیونکہ تُو کا ہونا وہ میں کا شعور رکھے بغیر میرے ادراک میں نہیں آسکتا جس کے ریفرنس کے بغیر جس کی نسبت اور حوالے کے بغیر تُو کے وجود کا اس بات ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو مختصر یہ کہ وجود تعلق تو پر ہے شعور تعلق من پر ہے تو یہ دونوں جہتیں اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ذہن میں رہے اب اشوا محبوب کے لیے یا حسن کے لیے دو استلاحیں عام استعمال ہوتی ہیں شاعری میں ایک غمزہ اور دوسرا اشوا تو ان دونوں صلائی ان دونوں استلاحوں کا اشارہ حسن کے خاص میتھڈ آف ایکسپریشن پر ہے یعنی حسن کی دو طرح کے اندازے ظہور ہیں یہ دو الفاظ ان پر دلالت کرتے ہیں غمزہ غمزہ کہتے ہیں کہ جہاں حسن کا باطن اس کے ظاہر پر غالب ہو یعنی حسن کا اظہار اس کے باطن کا کنویئر بن جائے یعنی حسن اپنے آپ کو اس طرح دکھائے کہ اس دیکھنے والے کے لیے اس کا اندیکھا پن زیادہ پرکشش بن جائے تو غمزہ اس حسن کا وہ اظہار ہے جو عاشق کو یا ناظر کو اس کی ان ایکسپلولڈ جمالیاتی گہرائیوں کی طرف کھینچ لے واضح ہے نا تو جیسے مارا بغمزہ کشتو ادار قضارا بہا نساخ خود سووے ما ندیدو حیارا بہا نساخ تو مجھے اپنے اس اپنی اس عدا سے اپنے اس اظہار سے قتل کیا جس اظہار پر اخفہ غالب تھا مجھے اس کے اس کی جھلک نے اس کے نہ دیکھے جا سکنے والے حسن کا قتل بنا دیا ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ حسن جو ظاہر نہیں ہے وہ اگر میرے لیے پرکشش بن جائے تو میں اپنے آپ کو اظہار کے وجودی اور شعوری سانچے میں رہنے سے نکالنے کی کوشش کروں گا تو میرا پورا وجود جو ہے وہ ایک نظام ظہور میں حرکت کرنے کا عادی ہے جیسے ہی اس پر اخفائے جمال منکشف ہوگا تو گویا اس کو اپنے آپ کو ترک کرنا پڑے گا اب اس کا جو اس کی خوے ظہور ہے جو اس کے وجود اور اس کے شعور دونوں پر حاوی اور دونوں پر مسلط اور دونوں کی شرط کے طور پر کام کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو اس شرط ظہور سے یا مبنی برظہور ادراک سے نکالنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رکھتا کہ اپنے موجود ہونے کے موجودہ ڈھب سے پوری طرح نکل جائے اس کو کہتے ہیں قتل ہو جانا ٹھیک ہے نا یعنی میں اپنے وجود سے اپنے تمام میکینکس آف ایکزسٹنس سے اپنے تمام اسٹیٹس آف کانشسنس سے جو سب کی سب ظہور کی پروردہ ہیں ان سب اسے جب نکلنے کی کامیاب کوشش کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود میں فنا ہو کر میں اپنے وجود کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ترک کر کے اب حسن کی شانِ اخفہ کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ مارا بغمزہ کچھ کہ تیرے اندیکھے تیرے ظاہر ہو جانے والے اندیکھے پن نے مجھے مارا اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری موت تو آنی تھی آگئی ٹھیک ہے تو اب یہ کہ تعلق کیونکہ یونیورسل شرط ہے وجود اور شعور دونوں کی یعنی نہ وجود کا قیام یا تصور ممکن ہے تعلق کی بنیاد پر کھڑے ہوئے بغیر نہ شعور کی اساس پیدا ہو سکتی ہے تعلق سے دست بردار ہو کر یا تعلق کو اپنا بائنڈنگ پرنسپل مانے بغیر ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلق یہی تعلق جو میرے وجود ہمارے وجود کے انفس و آفاق کا پورا نظام چلا رہا ہے اس تعلق کی ایک جہت یہ ہے کہ اس نے زمانے کو موجود ماننے کا وہم پیدا کیا ہے ابھی میں جب اس کو شیر کو کھولیں گے نا تو اس کا جو بیسک ٹھیم ہے وہ یہ ہے کہ زمان و مقام یہ واہے میں ہیں جو کسرت کو حقیقی ماننے کے نتیجے میں پیدا ہونے ہیں ابھی ہم اس کو جب کھولیں گے تو کہیں گے تو غمزہ تو اسے کہتے ہیں کہ حسن کا ایسا اظہار جو اس کی ماورائے ظہور شان کو کسی زاویے سے اپنے دیکھے والوں کے لیے زیادہ پرکشش بنا دے زیادہ بامانی بنا دے تو اشوہ جو ہے اشوہ کہتے ہیں کہ جو حسن کا ایسا اظہار جو اس کی شان خفہ سے لا تعلق کرتے ہیں یعنی اشوہ صورت حسن پر فریفتہ کرنے کے لیے ظاہر ہونے والی ادائے جمال ہے یعنی حسن اگر اپنے ناظر کو اپنے عاشق کو اپنے اظہار تک محدود رکھنا چاہے اور اپنی اپنی اندرونی جمالیاتی گہرائیوں سے لا تعلق رکھنا چاہے تو وہ جو ایکٹ آف ظہور ہے وہ جو جمالیہ اپنے حسن کا اپنے ظہور کا جو انداز ہے اس کو اشوہ کہتے ہیں تو اشوہ کے معنی میں دھوکے کا وہم کا فریب کا انصر داخل ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ میرے یہ یہ جو دیکھنے والا ہے یہ میرے حقائق کا متحمل نہیں ہو سکتا تو اس کو میں اپنے اظہار ہی کے بندنوں سے باندھے رکھوں گا اس کو کہتے ہیں اشوہ اشوہ آشق کو فریب دینے کے لیے محبوب کی طرف سے کیا جانے والا وہ اشارہ ہے جس سے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ محبوب اس کی طرف ملتفت ہے درہ حالے کہ وہ التفات محبوب کے دل میں نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے نا تو بیرون آئی از خود بیرون آمدن از خود خود اپنے آپ کیا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ شیر مانی بننے کے عمل میں مانی سے تعلق رکھنے والے دیگر ڈسیپلنس سے مدد ضرور لیتا ہے تو یہ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشترک شیری تصور ہے لیکن اس تصور کی تشکیل شائرانہ تخیل سے نہیں ہوئی یہ سوفیانہ نظریات سے ہوئی ہے یعنی کہ سوفیانہ تصور حقیقت اس فریز کا بانی ہے تو اب خود سے باہر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری خودی دو طرح کی حالتیں رکھتی ہے یعنی دو طرح کی حالتیں اگر موجود ہوں تو میری خودی کا قیام عمل میں آتا ہے ایک حالت وجودی ہے ایک حالت ذہنی یا حالت شعوری ہے کہ میں وجود میں اور میں شعور میں تو یہ جو آپ سمجھ ہیں نا کہ خودی کی وجودی اور ذہنی یا شعوری حالت ان میں سے ایک بھی اگر کم ہوگی تو خودی کا یعنی سینس آف آئی ایم نیس کا قیام عمل میں نہیں آئے گا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وجود کے شعوری اور وجودی دونوں طرح کے حدود سے نکل آنا نا یہ یہ تصور ایک معنی رکھتا ہے اور اس تصور کی معنیویت جو ہے یا اس تصور کا حدف جو ہے وہ یہ ہے کہ زمان و مقام یا ذہنی اور خارجی تحدیدات کے پورے ماحول سے خود کو نکال کر وجود کی پیورٹی اور شعور کی ایبسلیوٹ نیس تک پہنچا جائے یعنی وجودی اضافیت سے بچا جائے اور شعور کی ریلیٹیوٹی کی عادت سے نکلا جائے یہ یہاں پہ یہ مطلب ہے خود سے بیرون آنا خود سے باہر نکل آنا گویا وجود کی کائناتی اور کونیاتی ساخت کا عملا اور احوال اور ذہن انکار کرنا ہے گویا اس پورے مرتبے وجود کو ٹرانس سنڈ کر جانا ہے جو زمان و مقام اختلف وجودی اور ذہنی حدود سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو از خود بیرون آئی کا مطلب ہے کہ تمام تحدیدات سے بلند ہونا اور ان تحدیدات میں سب سے بڑی تحدید تحدید انا ہے یعنی کمام تحدیدات کو اگر آپ جائزہ لیں کہ میرا ذہن ان باؤنڈریز سے باہر نہیں جا سکتا میرا وجود ان شرائط اور حدود سے معبرہ نہیں ہو سکتا تو ان سب کی جو اصلی بنیاد ہے وہ انا ہے خودی ہے تصور من ہے تو آدمی اگر اس بنیادی تحدید کو توڑ دے تو تحدیدات کا پورا آفاقی آرڈر بے معنی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے الفاظ کی شرائع اب میں اس کو کھل تھا کہتے ہیں کہ زمانہ ایک وہم ہے یعنی پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ زمانہ ایک ایسا عمر ہے جو شعور اور وجود دونوں پر شرط کی طرح مطلق شرط کی طرح مسلط ہے یعنی نہ شعور حد زمانی سے باہر نکل سکتا ہے نہ وجود حدود زمانیت سے خود کو بلند کر سکتا ہے تو موجود ہونا یا شعور کا خود خود مطلب خود اپنا اپنی تحقیق کر سکنا یعنی وجود کا اس بات اور شعور کا عرفان دونوں کے دونوں جو ہیں وہ زمانے سے بنائی زمانے کی بنائی ہوئی حد بندیوں سے نکل ہی نہیں سکتے یعنی یہ ایک ایسا مرتبہ وجود ہے جس پر زمانے کی مکمل حکومت ہے تو خود یہ مرتبہ وجود ایک وہم ہے تو جب یہ مرتبہ وجود ہی وہم ہے تو اس کا سارا کاروبار چلانے والا یعنی زمانہ وہ اس وہم کی گویا ایک نمود ہے یا اس وہم سے پیدا ہو جانے والا کائناتی جبر ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ کہا کتنی خوبصورتی سے ہے کہ اشوئے مستقبل و ماضی کیونکہ زمانے کے دو ہی حصے ہوتے ہیں ماضی اور مستقبل کیونکہ زمانہ عالم کسرت کا بائنڈنگ پرنسپل ہے تو لہذا کسرت کا قانون تجزیہ و تقسیم اس پر بھی وارد ہوتا ہے تو زمانے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے زمانے کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور اس تقسیم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اکائیوں کو خود زمانے کا نام دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا کسرت اسے کہتے ہیں کسرت وہ کل ہے جس کی تقسیم کے نتیجے میں برامد ہونے والے ہر جز کو کسرت کہنا ٹھیک ہے اس نظام کو اس نظام کسرت کو جس نے شعور میں واہمے کی دھند پھیلا رکھی ہے جس نے وجود کی اساس وہم کو بنا رکھا ہے اس سے نکلنے کے لیے خود سے باہر نکل آنا ضروری ہے کیوں خود سے کیوں باہر نکلے اس کائنات سے کیوں نہ باہر نکلے خود سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنا یہ پورا مرتبہ ہستی یہ شعور خودی پر کھڑا ہوا ہے میں جب اپنی خودی کا اس بات کرتا ہوں تو آپ کو خود سے الگ کر دیتا ہوں یا آپ کو دوسرا بنا لیتا ہوں تو یہ پورا جو دوسرا پن ہے یہ اس کائنات کا مزاج وجود ہے اس کائنات کا گویا کانشس سبسٹنس ہے تو اس کو نکلنے کا اس سے نکلنے کا بس ایک دروازہ ہے کہ اپنی خودی کے حاضر حدود کو توڑ ٹھیک ہے تو اب آپ سمجھ دیں کہ یہ آدمی حقیقت آدمی اور تصور زمانہ کے سیاق و سباق میں یہ شعر ہے کہ وجود کا زمانی سسٹم اور اپنی حقیقت پر اسرار کرنے والا آدمی زمانے کا نظام سورت اور اپنی حقیقت کی ماورائے زمانی اصل کی کا شعور رکھنے والا آدمی یہ دونوں ٹکرار ہیں ٹھیک تو اس طرح کا ایک آدمی جو اپنی حقیقت کا اور اپنی اصل وحدت کا شعور رکھتا ہے وہ گویا دوسرے آدمیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی حقیقت سے انحراف اور لا تعلقی کی حالت میں اس نظام وجود کا حصہ نہ بنو کیونکہ یہ نظام وجود واہمہ ہے تو یہ حقیقت اور واہمے کی لڑائی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے دو حصے ہیں ماضی اور مستقبل حال تو ایک اعتبار ہے حال گویا وہ لکیر ہے جو ہم پھینچ لیتے ہیں زمانے کو ماضی اور مستقبل میں پہچاننے کے لئے ورنہ حال زمانے کا کوئی یونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہر لمحہ آدھا ماضی ہے آدھا مستقبل ہے تو کیونکہ ہماری رفتار وجود ایسی تیز نہیں ہے کہ ہم زمانے کی اس روش یا اس مزاج کو اپنے اندر گویا ایک وجودی ریالائزیشن کے ساتھ جذب کر سکیں کہ ہم ماضی اور مستقبل میں ہیں حال کوئی شئے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے حال کا ایک تصور وضع کیا ہے تاکہ ہمیں ماضی اور مستقبل کی امتیازی شناخت حاصل ہو جائے ٹھیک ہے نا تو زمانہ ماضی و مستقبل ہے اور اشوے مستقبل و ماضی کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے ایک خلاق واہمے سے پیدا ہونے والے اجزائے زمانی ٹھیک ہے نا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تعلق جو ہے اب تعلق کو میں کھلتا ہوں کہ تعلق کسے کہتے ہیں تعلق کے لیے کسرت کا وجود لازمی ہے دو نہیں ہوں گے تو تعلق کا وجود ہی نہیں ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہانے کسرت ہے اس میں تعلق کے اصول کے برپا ہونے کے دو اسباب یا دو 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 وجہیں ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نظام کسرت اپنے احوال کسرت کے ساتھ چلتا رہے یہ ہے فوری وجہ یہ بھی تعلق پہ چلے گا کیونکہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے متعلق رہیں گے تو نظام کسرت چلے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نظام کسرت اپنے اجزاء میں پائے جانے والے تعلق کی ایک بامانی کار فرمائی کے نتیجے میں اس ریالائزیشن یا اس کانسپ سے باہر نہ نکل سکے کہ تیری پوری بنیاد وحدت پر ہے تو کسرت وحدت کے ساتھ اپنی نسبت کو برقرار رکھ سکے کسرت کے حافظے میں اس کی اصل اصول یعنی وحدت کا شعور محفوظ رہ جائے اس کے لیے بھی تعلق ضروری ہے تو تعلق ورٹیکل ہے تعلق ہوریزنٹل ہے تو ہوریزنٹل تعلق نظام کسرت کو چلاتا ہے اور ورٹیکل تعلق نظام کسرت کو اپنی اصل وحدت سے مربوط رکھتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ہوریزنٹل تعلق کسرت کو درکار وجود کی وجود کو حرکت میں رکھنے کا سبب ہے اور جو ورٹیکل تعلق ہے وہ کسرت کے پورے نظام کو شعور وحدت سے مناسبت کی حالت میں رہنے کا عمل ہے تو نظام کسرت میں شعور وحدت اور پھر نظام کسرت کے وجودی دقاظوں کی تکمیل دونوں بیق وقت ضروری ہیں تو یہ پورا نظام اس وقت بگڑ جاتا ہے کہ جب اس میں تعلق کی ورٹیکل جہت فنکشنل نہ رہے آپ سمجھ رہے تو اب یہ کہہ رہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ ہوریزنٹل تعلق ہے یعنی یہ اجزہ کا باہمی تعلق ہے جو من کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے یعنی من اپنی توسیع کے عمل میں رہتا ہے واضح ہے نا تو جب من اپنی توسیع کے اپنی ایکسپینشن کے عمل میں رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ زمانہ جو ہے وہ ایک اصول ہستی اور ایک پرنسپل ایک پرنسپل اب شعور بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو بڑی بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ حق یا حقیقت کے شعوری اور وجودی اس بات کے راستے بند ہو جاتے ہیں یعنی میرے لیے جتنا آسان آپ کا اس بات ہے اتنا آسان خدا کا اس بات نہیں رہ جاتا آپ سمجھ گئے نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو لنگلاہت یا مجبوری یا آجزی داخل ہو جاتی ہے نظام کسرت کے شعور والے حصے میں تو اس کا علاج یہ ہے کہ شعور کسرت شعور انا پر منحصر ہے تو اس شعور انا سے ایک علمی اور وجودی اور روحانی امنگ کے ساتھ بلند ہو جاؤ تو پھر وہم پر کھڑا ہوا یہ مرتبہ وجود اور خیال پر چلنے والا یہ نظام کسرت حقیقت کے ساتھ تمہارے تعلق کی فضا میں دراندازی نہیں کر سکتا یہ شعر کا پورا تھیم اب اس میں خوب کیونکہ یہ تھیم عرفانی بھی ہے یہ تھیم چنکر اچاری کیا بھی مل جائے گا تو اب اس میں شاعر اپنا امتیاز داخل کرتا ہے وہ یہ کہہ کہ اگر امروز تم خود سے باہر آگئے تو فردہ باطل ہے یعنی پردہ مادوم ہے یعنی پھر کوئی زمانی زمانی کوئی زمانی مرحلہ آنے سے رہ جائے گا تو زمانے سے اب اس میں فلسفیانہ نکتہ کیا ہے کہ زمانے سے اگر اس کی حرکت کو منہ کر دیا جائے تو زمانیت ختم ہو جائے زمانہ نام ہے واہ میں کی حرکت کا تو زمانے میں سے آپ اس کی حرکت کا جوہر نکال دیں تو زمانیت ختم ہو جائے گی تو کہہ رہے ہیں کہ تو اس دھوکے سے نکلنے کے لیے زمانیت کے انصر کا اپنی نفی کر کے اس بات کر دیں تو پھر یہ زمانہ جو ہے یہ مستقبل تک نہیں جا سکے گا یعنی زمانہ نہیں رہ جائے گا تو ابھی نکل اپنے اس سے تو پھر کوئی مستقبل نہیں ہے یعنی مستقبل کہ یہ پورا زمانہ مراد لے رہے ہیں یعنی پوری زمانیت مراد لے رہے ہیں آج خود سے نکل جا تو کوئی کل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج خود سے نکل جا زمانے میں رہتے ہوئے زمانیت کی احوالی نفی کر دے زمانے میں رہتے ہوئے زمانے کی موجد یعنی زمانے کا موجد واہمئے انا ہے تو اس موجد کی گرفت سے نکل جا تو زمانہ خود بخود انڈو ہو جائے گا واضح نا یعنی شعور انا زمانے کو انٹرنلائز نہیں ہونے دیتا نکل شعور انا ان معنوں میں وہم ہے کہ وجود انا کو زمانی مانتے ہوئے شعور انا میں سے زمانیت کے انصر کو نکال دینا یہ ایک دولختی ہے یہ ایک موقف کا تضاد ہے اور اس تضاد کو کسی حال کی گرفت میں نہیں لیا جا سکتا کہ میں وجود انا کو زمانی مانوں اور شعور انا کو ایک غیر زمانیت کے نقطے پر کھڑا ہوا سمجھوں تو یہ ایک ایسا تضاد ہے جس کو ذہن گریسپ نہیں کر سکتا اور وجود جذب نہیں کر سکتا تو یہ خود یعنی جو چیز شعور سے مستقلا خارج ہو رہنے کا تقاضی کرتی ہے اور جو چیز وجود میں ڈھلنے سے مطلقا منکر ہو تو یہی وہم کی تعریف ہے وہم کسے کہتے ہیں کہ جس کی نہ شعور میں کوئی جگہ ہو نہ وجود میں وہ کسی حال میں ڈھل سکتا ہے تو کیا ہوا کہ شعور انا نے اپنی غیر زمانیت کے توحم کی پرورش یا اس کی حفاظت کرنے کے لیے زمانے کو اگل دیا اپنے اندر سے تو یہ جو زمانہ ہے یہ شعور انا میں سے اگلا ہوا ایک نظام ہے جس کو اس نے ایکسٹرنلائز کر دیا اس کوشش اور خواہش کے ساتھ کہ یہ میرے اندرونی نظام میں ایک حاکمانہ تحکم کے ساتھ دراندازی نہ کرے ٹھیک ہے نا تو یہ وہم ہے وہم کہتے ہیں کہ جو جس کی جس کی تصدیق احوال وجود سے نہ ہو اور جس کی تعیید اوزائے شعور سے نہ ہو اس کو پہتے ہیں وہم تو آپ سمجھ گئے نا کہ اب یہ میں اس کو نیریٹ کرتا ہوں نصر میں کہ ہم عالم کسرت میں رہتے ہیں جو واقعی ہے حقیقی نہیں ہے تو ہم اس عالم کسرت میں رہتے ہوئے اپنے اصول وحدت کے ساتھ ایک وجودی اور شعوری ہماہنگی کیسے پیدا کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ باطن میں شعور انا اور حدود انا سے بلند ہو جائیں اور خارج میں آفاقی اسکیل پر زمانے کو اپنے اوپر حاکم بننے سے روک دیں تو انسان کے راستے میں اپنی اصل سے اپنی حقیقت سے متعلق رہنے میں دو ہی اصولی رکاوٹیں ہیں ایک زمانہ اور دوسرا وہم انا ٹھیک ہے تو اس نظام کسرت کے شعوری مظاہر کی تشکیل واہم اے انا سے ہوتی اور اس کے وجودی جو اس کی جو وجودی تفصیلات ہیں ان کی صورتگری اسی شعور اسی واہم اے انا کی ایکسٹرنلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والے وجودی مظاہر سے ہوتی یعنی زمانے سے ہوتی ٹھیک ہے تو زمانہ واہم اے انا کا افاقی اظہار ہے اور اس واہم اے انا سے ٹرانسنج کیے بغیر وجود میں سے اور شعور میں سے زمانیت کی اس آمیزش کو دور نہیں کیا جا سکتا جس آمیزش کی وجہ سے میں اپنے زیادہ سے زیادہ آسان اور قابل فہم اسلوب میں مطلب ان لوگوں کے لیے قابل فہم اسلوب میں جو فلسفے وغیرہ سے کچھ مناسبت رکھتے وہ اس کی شرعہ اس طرح کی جائے پچھلی مردہ کچھ ذرا مشکل ہو گئی شرعہ خود بھی مشکل ہو گئی اس میں کچھ ظاہر ہے کہ لفظوں کی پابندی شعر کی ساخت کے نتیجے میں ایک بڑا لفظ محضوف ہے وہ ہے کہ صرف فردہ نہیں بلکہ دی بھی غائب ہو جائے گا یعنی صرف مستقبل نہیں ماضی بھی غائب ہو جائے گا لیکن اس شعر سے سمجھنا یہ چاہیے کہ حال کو اپنی اصل کا ظرف بنا کر زمانے کی دونوں دونوں پاؤں میں بیڑیاں دونوں پاؤں اس کے توڑ دو یعنی نہ مستقبل ہے نہ ماضی ہے اس میں یہ مضمون ہے چھپا ہوا پھر توڑا اور آسان کر کہتا ہوں کہ یہاں کا مزاج وجود اور خاصہ شعور یہ ہے کہ میں بھی ہوں تم بھی ہو تو میں میں ہوں تم تم ہو تو میں کے اندر تم کا اس بات اور تم کے اندر میں کی تصدیق کے لیے جس حرکت کی ضرورت ہے میں سے تم اور تم سے میں کی طرف اس حرکت کی بنیاد تعلق پر ہے اور خود یہ حرکت زمانے کے تصور کی پیدائش کا سبب ہے میں آپ کی طرف آنے میں جو مجھے حرکت درکار ہے شعوری بھی اور وجودی بھی یہ حرکت زمانے کی ماں ہے زمانہ نام ہے حرکت کا ٹھیک تو اس حرکت سے زمانہ پیدا ہوا ہے اور میں اور تم کے درمیان جو فاصلہ ضروری ہے اس فاصلے سے سپیس پیدا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ اصل حال وجود جو اپنی اپنی حقیقت کی وحدت کا مظہر ہے وہ میں اور تم کے فاصلے یا میں سے تم کی طرف جانے والی حرکت کو لغو سمجھتا ہے وہاں یہ حرکت اور یہ فاصلہ دونوں بے معنی ہیں کیونکہ میں اور تم دونوں ایک ٹرانسینڈنٹ یونٹی کے دو آرزی مظاہر ہیں تو ہم ہم نے اپنی آرزی مظہریت کو اپنی اصل بنا رکھا ہے اس وہم سے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو میں کا واہمہ ہے یعنی جو تم سے ممتاز ہے جو تم سے الگ ہے جس نے میں اور تم کی وجودی اور حقیقی نسبت وحدت کو دلخت کر رکھا ہے اس کو توڑ دیا جائیں کیونکہ تم بھی شعور انا ہی ہے یعنی شعور تو شعور من ہی کی ایک منفیسٹیشن ہے تو بنیادی چیز ہے شعور من واہمہ انا اس کو توڑ دو تو یہ پورا آرڈر جو ہے جس نے تمہیں اپنی اصل سے یعنی اپنی وحدت سے اپنی حقیقت سے اس کی شان وحدت کے ساتھ منقطع کر رکھا ہے یہ انقطاع جو ہے یہ انڈو ہو جائے دوسری یہ اس شعور کے حوالے سے ایک بات اور کر دوں جو جنرل بات ہے کہ شعور جیسے انسانی شعور حقائق اور منفیسٹیشن کے پولز پر چلتا ہے ہمارا ذہن ہماری عقل یہ ایک دوئی کو مان کر حرکت کرتی ہے وہ ہے ریالٹی اور فارم کی دوئی وہ مانی اور صورت کی دوئی ہے جس دوئی کو حقیقی نہیں سمجھا جاتا یعنی وہ عارضی دوئی جو ہے وہ عقل کی حرکت کا اسپین پر آہم کرتی ہے تو عقل حقیقت کے تصور کو وہ حقیقت جو اس کا میجر تصور ہے اس کو فارمز کے ادراکات اور تجربات پر اپلائی کرتی رہتی ہے تو یہ پول شعور کے لیے تقدیر ہے حقیقت اور صورت کا پول انہی میں حرکت کرنی ہے شعور کی تمام فیکلٹی کو تو عقل شعور کی ایک فیکلٹی ہے یا یوں کہلیں کہ منطقی عقل شعور کبھی منطقی عقل بنتا ہے کبھی سائنسی عقل بنتا ہے تو عقل کہ جتنے بھی جتنی بھی قسمیں آپ نکال لیں جتنے بھی کام آپ نکال لیں وہ کام اپنے 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 مزاج معنویت کے ساتھ حقیقت اور صورت کے پولز میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے نتائج الگ الگ نکلتے ہیں مثال طور پر ایک ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ حقیقت فارم ہی کا کانٹنٹ ہے یعنی فارم ہی میں ہے اور دوسرا حقیقت کی بداؤٹ نیس پر ہے کہ حقیقت فارم سے معورہ ہے لیکن اس پر متصرف ہے تو یہ دو فرق تو تعبیر کے ہو جاتے ہیں اور ان فرق کے نتیجے میں حقیقت کی استقدیری سرگرمی کے نتائج اور ان نتائج کا بیان یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مطلب ان کی لوجک ان کی جو ساخت ہے اور ان کی معنیویت کا اثر مختلف ہوتا ہے یعنی ان کی معنیویت کی تشکیل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کانشس فارمز یہ مختلف ہو سکتی ہیں تو اب یہ جو تیم ہے شعور انا زمانہ حقیقت صورت وحدت کسرت یہ سارے تیمز تو مشترک ہیں شعور کی تمام فیکلٹیز میں لیکن جب اس پر جمالیاتی شعور اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں پھر نتائج کی منطقی دروبست کی تمنہ نہیں رکھی جاتی پھر جمالیاتی شعور کے نتائج عقلی شعور کے تجربات کے نتائج کے مقابلے میں منطقی دروبست نہیں رکھتے ان کے اندر تصدیق کی طلب سے زیادہ تصور کی تاثیر کو دیکھا جاتا ہے تو یہ شاعری ہے اس میں اب اس میں جو بھی مضمون نکلا ہے اس پہ ٹھٹ فلسفیانہ انداز سے سائنسی انداز سے اخلاقی تناظر سے دیکھیں گے تو اس میں بہت سے اس میں آپ کو خلا نظر آئیں گے بہت سی چیزیں آپ کو آپ کے شعور کی مسلمہ منطق سے لا تعلق محسوس ہوں گی اس مضمون کی معنویت کی تاثیر آپ کو لیکن اس سب کے باوجود اس میں کمال یہ ہے کہ جمالیاتی شعور نے شعور کی تمام فیکلٹیز میں بیلٹ ان تھیم کو اٹھایا ہے اور اس پر اپنا تصرف کر کے گویا یہ دکھا دیا ہے کہ حقیقت اور صورت کے پولز کے درمیان واقع ہونے والی شعور کی تمام سرگرمیوں کے نتائج محض ذہنی محض منطقی محض اخلاقی نہیں ہوتے بلکہ جمالیاتی بھی ہوتے ہیں تو جمالیاتی شعور کی اپنی ایک scheme ہے جمالیاتی شعور میں اپنا ایک انداز ہے کانسپ چوالائزیشن کا اس کو اپریشیئٹ کیے بغیر اس سے واقفیت رکھ کے بغیر اس پر فلسفی یا سائنس بن کر اس مضمون پر حکم لگانا گویا ناسمجھی کا مظاہرہ ہے گویا کا مقلی ہے تو تمام چیزوں میں جو بڑے شاعر ہوتے ہیں کہ عقل کی definition کیا ہے ایک فلسفی کیا دیکھیں گے تو کچھ ہے ایک صوفی کیا دیکھیں گے تو کوئی اور ہے ایک بڑے شاعر کیا دیکھیں گے تو بالکل کچھ اور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوعات مشترک ہیں مثال کے طور پہ عقل اور جمالیتی شعور میں لیکن ان موضوعات کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کی ساست اور معنویت اور ماہیت یہ بالکل مختلف ہے تو جمالیات تصور وجود سے تعلق نہیں رکھتی زیادہ جمالیات جذبہ وجود کے وفور کو پیچ کر کے ایکسپریس کرنے کا نام ہے تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جذبہ وجود کو جذب کر کے اظہار دینے کا ایک بلکل ناممکن سطح کا عمل ہے یہ کائنات مجھے صرف سمجھنے کے لیے نہیں دی گئی ہے یہ کائنات مجھے صرف سائنس دا کی پوزیشن لے کر دربین سے مشاہدہ کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے یہ کائنات میرے جمالیاتی شعور کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی دی گئی یہ کائنات میرے جمالیاتی شعور کی کارگاہ بینائی ہے اور جمالیاتی شعور وہ بینائی ہے جس کے نتائج میں معنویت لازمی ہے لیکن یہ کہ وہ معنویت بھی جمالیاتی ہوگی عقلی اور سائنسی وغیرہ نہیں ہوگی اور جمالیاتی شعور کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تخیل کو اس کی سبسٹینشیل ساخت کے ساتھ شعور کی دیگر فیکلٹیز پر غالب کر کے دکھائے تو یہ سب کام اس میں آپ کو یا بے دل کے ہاں جا بجا نظر آئیں گے جہاں لگے گا کہ فلسفیہ نہ عقل نے چیزوں کی جو تحدید کر دی ہے ایک بڑا شاعر آکے اس تحدید کو حقارت سے توڑ دیتا ہے اور اس کے توڑنے کے نتائج کو ذہن کے لیے شعور کے لیے ایک جذبہ وجود کے لیے فلفلنگ بنا دیتا ہے یہ اس طرح شاعری پڑنی چاہیے اور شعر شعر تسیل کے بامانی ہونے کے جتنے مظاہر بے دل کے ہاں نظر آتے ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے ہاں دکھائے جا سکیں یہ شاعر ہے جو فلسفیانہ تھیمس پہ بھی کلام کر رہا ہے متصوفانہ مضامی پہ بھی تسروف کر رہا ہے اور سائنسدانوں کے نکالے ہوئے نتائج پر بھی ایک جمالیاتی نگاہ ڈال رہا ہے غالب ذہن کی پوزیشن لے کر مغلوب یا تاب دماغ کی حیثیت سے نہیں سمجھ گئے نا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تسیل کو تاقل پر غالب رکھ کے آپ سے ایک حیوالی تصدیق حاصل کرنی جاتی ہے اس میں میری غرض یہ ہے مطلب میرا پہلا حدف یہ ہے کہ آپ لوگ پیچیدہ تخیل سے لطف اندوز ہونا سیکھیں یہ جو 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 سمجھ جو ہے اسے یہ سمجھنا اور یہ ریالائز کرنا یا یہ اپریشییٹ کرنے کے لائق ہونا ضروری ہے کہ تخیل مفید علم کم ہوتا ہے مفید ذوق زیادہ ہوتا ہے تو تخیل کی تاثیر احوالی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ذہنی کم ہوتی ہے تو تخیل کا کوئی بھی بیان سامنے آئے تو اس کا جو تربیت یافتہ مخاطب ہوتا ہے وہ اس سے لطف اندوز پہلے ہوتا ہے اسے سمجھنے کھنگالنے اور مربوط کرنے کی مہم بعد میں شروع کرتا ہے تو تخیل کا تقاضہ پہلا یہ ہے کہ مجھ سے لطف اندوز ہو تاکہ تمہارے ذوق وجود میں اضافہ ہو تخیل کوئی فہم شعور میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا تخیل ہوتا ہے کہ میرا جذبہ وجود تسکین کے نئے احوال جو ہے وہ حاصل کریں اب دیکھو کہ یہ شعر کتنا فل فل لنگ ہے یہ شعر جیسے ایسا لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ تخیل کی جمالیاتی قوتوں کو اپنے ہونے کے عمل کا رہنمہ بنا لیا جائے یہ کم بڑی کامیابی ہے